محکمہ اثار قدیمہ کی تاریخ سے ناواقفی کی وجہ سے گکھر سردار سلطان سارنگ خان کی یادگار پر شہید لکھنے کے بجائے مقتول لکھ دیا گیا گکھر برادری کا شدید احتجاج پوری طور پر تصریح کرنے کی اپیر سلطان سارنگ خان نے پٹھوار کے وسیلہ کے پر حکومت کی اور ان کی حکومت کا مرکز اسلام آباد کا مزہ فاتی علاقہ رواد تھا جہاں آج بھی ان کے دور کی تعمیرات موجود ہیں جس میں سے ایک شاہی قلعہ رواد ہے حطہ پٹھوار کے این وست میں واقع ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہترین تجارتی گزرگاہ بھی ہے یہاں گکھر آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے محکمہ سارے قدیمہ اور محکمہ آرکیالوجی کی کم علمی کی وجہ سے یہاں سیہاں کے لیے لگائی جانے والے بورز پر سلطان سارنگ خان کو شہید لکھنے کے بجائے مقتول لکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے علاقے میں مقیم لاکھوں کی گکھر آبادی میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے گکھر برادری کے افراد نے متلکہ اداروں کی تاریخ سے ناشنائی پر افسوس کا اظہار کیا ہے گکھر برادری کا کہنا ہے کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے والے قتل نہیں بلکہ شہید ہوتے ہیں اس لیے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے محکمہ سارے قدیمہ یہاں پر بورڈ میں تسیح کرے اور سلطان سارنگ خان کے نام کے ساتھ مقتول کے بجائے شہید لکھا جائے جو اپنی دردی ماں کی حفاظت کرتے ہوئے نہ صرف خود بلکہ اپنے سولہ بیٹوں سمیت شیر شہسوری سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور اسی قلعے میں دفن کیے گئے ہماری یہ اپیل ہے کہ سلطان سارنگ خان کی قبر پر جو مقتول لکھا گیا ہے اس کو شہید لکھا جائے کیونکہ اس نے دردی ماں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی ہے اپیل کرتے ہیں کہ سلطان سارنگ خان کے ساتھ جو مقتول لکھا گیا ہے اس کو فل فور ختم کیا جائے اور شہید لکھا جائے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی دردی ماں کے حفاظت کے لیے لڑے ہیں اور انہوں نے جان دی ہے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے سولہ بیٹوں ساتھ تو اکومد نے یہ میک میں کی گفلت کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے لہذا یہ پرزور اپیل ہے کہ ان کے نام کے ساتھ شہید لکھا جائے شہر شاہ سوری اس کا پیچھا کرتا ہوا لہاں پٹوار میں جب داخل ہوا تو آگے گکھڑوں نے اس کا راستہ روکا اس نے اپنا ایک وقت بیجا کہ آپ لوگ میری اطاعت کریں اور میرے ساتھ تعاون کریں گکھڑ کے سردار سلطان سارنگ خان نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہم مغلوں کے علائی ہیں محکمہ سارے قدیمہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بیسیت پاکستان گکھڑ ہونے کے اور ایک نمائدہ ہونے کے پاکستان گکھڑ فیڈریشن کا کہ سلطان سارنگ خان کی جو تاریخ ہے وہ شادت پر مبنی ہے نہ کہ وہ مقتول ہے درتی ماں کی حفاظت کرنے والے مقتول نہیں بلکہ شہید ہوتے ہیں گکھڑ فیڈریشن کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سلطان سارنگ خان کو شہید ڈکلئر کیا جائے کیمرامین آصف شاہ کے ساتھ راجہ تیار محمود کےٹو ٹی وی رواد